کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا یا کسی کے اپنے رشتے کی بات اب بات یہ ہے کہ دو رشتے ہیں یا چار رشتے ہیں اسے نہیں سمجھ آتی کہ میں کہاں رشتہ کر دوں استخارہ کر لیں کیونکہ ہم نہیں جانتے خیر کہاں چھپی بھی ہے اور اللہ جانتا ہے خیر کہاں چھپی بھی ہے تو یہ دعا جو ہے انسان کو مطمئن بھی بہت کرتی ہے اسی طرح سے اگر کسی نے بسنس شروع کرنا ہے کسی بسنس پارٹنر کے حالے سے یعنی تمام اہم کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن حکیم کی کوئی صورت سکھاتے تھے سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارے کی تعلیم فرمایا کرتے تھے اور اس احتمام کے ساتھ کہ جس طرح ہمیں آپ قرآن حکیم کی کسی صورت کی تعلیم فرماتے تھے آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کے علاوہ دو رکعت نماز پڑھے اور نماز کے بعد کہے یہ استخارے کی دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیرا فضل عظیم چاہتا ہوں بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا تو چھپی باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے تو اس کو میرے لئے مقدر کر دے اور اس کو میرے لئے آسان کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے نقصان دے ہے میرے لئے دین میں یا دنیا میں اور میرے کام کے آغاز میں اور انجام میں تو اس کو مجھ سے الہدہ کر دے اور مجھ کو اس سے الہدہ کر دے اور جہاں کہیں بھلائی ہو وہ میرے لئے مقدر کر دے اور اس سے مجھ کو خوش کر دے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی حاجت کو اللہ سے عرض کر دے بہت ہی پیاری دعا ہے اور اس پر توجہ کرنے کی ضرورت بھی ہے سب سے پہلے انسان کا یقین ہے یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی جس کے دل کو یہ یقین ہوتا ہے زبان جب یہ الفاظ عدا کرتی ہے تو دلی کیفیت فرق ہوتی یہ بیداری کی کیفیت ہے یہ ایسی کیفیت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی جتنا زیادہ دل پر نرمی اور رقت تاری ہوتی اتنی زیادہ دعا قبول ہوتی دوسری بات یہ کہ میں نہیں جانتا اور تو چھپی باتوں کو جاننے والا ہے یعنی اپنے علم کو اللہ کے علم کے حوالے کر دیا پھر آپ دیکھئے کہ اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے دین اور دنیا میں میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے کئی کام ایسے ہوتے ہیں شروع ہوتے تو اچھے ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں اچھے نہیں ہوتے اور کچھ کام ایسے ہیں جو دنیا کے طور سے بہتر ہیں آخرت کے لیے بہتر نہیں یعنی کتنا اس میں احاطہ ہے رسول اللہ کے حکمت دیکھئے اور اگر تو جانتا ہے تو میرے لئے اس کو مقدر کر دے میرے لئے اس کو آسان کر دے صرف مقدر نہیں آسانی کر دے اور اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے لئے نقصان دے دین اور دنیا میں کام کے آغاز اور انجام میں تو مجھے اس سے علیہدہ کر دے اب آپ دیکھئے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کو بہت اچھے لگتے ہیں اپنے دل کی خواہش کو اپنے دل کی بات کو اپنے دل سے ہم خود الگ نہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں پتا کہ بھلائی ہے یا نہیں تو اللہ سے کیا دعا ہے کہ مجھے پھر اس سے علیہدہ کر دے اگر یہ میرے لئے اچھا نہیں اور جہاں کہیں بھی بھلائی ہو وہ میرے لئے مقدر کر دے یعنی میں تو نہیں جانتا لیکن جہاں بھلائی ہے آپ جانتے ہیں اس کو میرے لئے مقدر کر دے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس سے مجھ کو خوش کر دے یعنی جو بھی کام میرے لئے بہتر ہے اس پر مجھے راضی بھی کر دے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقام پر اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کر دے اور پیش کرنے کا سبب کیا ہے کہ دل راضی ہو جائے اب دیکھئے ایک انسان کے دل میں جب کھٹک سی رہتی ہے نا جانے یہ چھیک بات ہے یا یہ چھیک بات ہے تردد کی کیفیت اتنی تکلیف دے ہوتی استخارہ کی وجہ سے تردد ختم ہو جاتا استخارہ ضرور کرنا چاہیے مگر نیکی کے کاموں میں استخارہ نہیں ہوتا اگر کوئی یہ کہے کہ میں نوافل رات کے پڑھ لوں یا نہ پڑھوں یا صدقہ و خیرات کر دوں یا نہ کروں اس کے لئے استخارہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہے ہی خیر استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا تو جس میں پہلے ہی خیر ہے اس کے لئے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے